پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اکیسویں آیت کے آخر تک تلاوت کو سنیں گے مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اکیسویں آیت یعنی باب کے آخر تک ہم تلاوت کو سنیں گے اور اس تلاوت کو ہمارے لیے سینڈر سکول ٹیچر سانیہ جمیل وہ کریں گی ہم سب خدا من کے کلام کو سننے کی جانب متوجہ ہوں گے خدا کے بعد کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے مقدس پلوس رسول کا خط مقدس پلوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام خط اس کا تین باپ اس کی پہلی آیت سے باپ کے آخر تک تلاوت کو سنیں گے گرز میرے بھائیوں خدا من میں خوش رہو تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دکت نہیں اور تمہاری اس میں حفاظت ہے کتوں سے خبردار رہو بدکرداروں سے خبردار رہو کٹوانے والوں سے خبردار رہو کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسو میں اور مسیح یسو پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بروسہ نہیں کرتے گو میں تو جسم کا بروسہ بھی کر سکتا ہوں اگر کسی اور کو بھی جسم پر بروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں آٹھوے دن میرا خط نہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں عبرانیوں کا عبرانی شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا شریعت کی راستبازی کے اعتبار سے بے عیب تھا لیکن جتنی جیزیں میرے نفع کی تھی انہی میں میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا بلکہ اپنے خدا ونجس مسیح کے پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کونہ سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور ان میں پایا جاؤں اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راستبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راستبازی کے ساتھ جو مسیح اسو پر ایمان آنے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے اور میں اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشہبت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں یہ گرس نہیں کہ میں پا چکا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح اسو نے مجھے پکڑا تھا اے بائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑا جا چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بول کے آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں تاکہ اس زنام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے جس کے لیے خدا نے مجھے مجھے مسیح اسو میں اوپر بلایا پس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال کریں یہی خیال رکھیں کہ اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا برحل جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس کے مطابق چلیں اے بھائیو تم سب مل کر میری مانت بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو کیونکہ بثیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چنن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہے ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا پیٹ خدا ہے اور وہ وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منرجی یعنی خدا ونیو سمسی کے وہاں سے آنے کا انتظار انتظار میں ہیں وہ اپنی اس قوت کے تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا خدام کے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برکتو آمین میرے عزیزو آج جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی یہ آیات مقدس پالوس رسول کے فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام لکھے گئے خط میں سے ہیں اور جب ہم اس خط پر غور کرتے ہیں اور جب یہ خط مقدس پالوس رسول لکھ رہے ہیں ان حالات پر غور کرتے ہیں تو یہ حالات بڑے مشکل حالات ہیں کیونکہ خداوند کا بندہ روما میں قید میں ہے اور ایک قیدی جب وہ خط لکھتا ہے تو اس کے خط میں اس کی زندگی کی جو صوبتیں اور پریشانیاں ہیں ان کی جھلک ملتی ہے لیکن ہم نے گزشتہ پیغامات میں اس بات کو سیکھا کہ پالوس رسول اس قید میں ہوتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا قید میں آنا خوشی کی بات ہے کیونکہ اس کے قید میں آنے کی وسیلہ سے خدا کا کلام رومی سپاہیوں میں اور ان کی پلٹن میں پہنچا اور ان کے وسیلہ سے خدا کا کلام کیسر جو ہے بادشاہ جو ہے روم کا بادشاہ جو ہے اس تک پہنچا تیسرے باب میں جو یہ خط جب یہ لکھا گیا تو اس خط کو اس وقت ابواب کی صورت میں نہیں لکھا گیا جب یہ خط لکھا گیا تو اس کو ایک خط کے طور پر لکھا گیا لیکن جب اسے بائبل مقدس میں شامل کیا گیا تو پھر اس کی ڈیویزن اس کی جو تقسیم ہے وہ ابواب کے طور پر کی گئی تیسرے باب میں اس کا جو آغاز ہے خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو کیا کہتا ہے میرے بھائیوں خداوند میں کیا رہو خوش رہو اور کب رہو اور کیسے رہو اس کے لئے ہم پالوس رسول کی زندگی پر دور کر سکتے ہیں وہ قید میں ہیں لیکن قید میں رہ کر وہ یہ نصیت نہیں کر رہا کہ میرے بھائیوں کلام نہ سنانا نہیں تو قید میں آ جاؤ گے میرے بھائیوں خدا کا کام نہ کرنا نہیں تو پریشانی کا سامنا ہوگا بلکہ خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے خداوند میں خوش رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قید میں بھی خداوند میں ہوتے ہوئے خوش ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ کتوں سے خبردار رہو کن سے خبردار رہو یہ ہرگز بھی کسی جانور کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ قید میں سے یہ نصیت کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کا کام درست طور پر نہیں کرتے وہ نبی جو جھوٹی نبوت کرتے ہیں وہ خادم جو جھوٹا کلام سناتے ہیں وہ خادم جو دوسرے خادموں کا نقصان کرتے ہیں وہ خادم جو خداون کے کلام کے اندر امیزش کرتے ہیں خداون کا خادم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان سے خبردار رہو بد کرداروں سے خبردار رہو کٹوانے والوں سے خبردار رہو کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں یہاں پر لفظ جو مختون ہے یہ بنی اسرائیل استعمال کرتے تھے اپنے لئے مرد جو ہے اپنے لئے مختون کا لفظ استعمال کرتا تھا جسمانی طور پر جب ان کا خطرہ کیا جاتا تھا تو یہ قوم میں شامل ہونے کے قابل بنتے تھے اور وہ جن کا خطرہ نہیں ہوتا تھا وہ انہیں نامختون کہتے تھے اور اس کے ساتھ جب ہم خداون کے کلام میں ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب خداون کا بندہ دعود جب وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے اور وہ جاتی جولیہ تو ایک بڑا جو ہیکل شخص ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اپنے بھائیوں کو ڈھونٹا ڈھونٹا اسے دیکھتا ہے تو جاتی جولیت خداون کے لوگوں کی بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں وہ خداون کی تحقیر کر رہے ہیں تو خداون کا بندہ دعود جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلسطی جولیت ہوتا کون ہے یہ نامختون ہوتا کون ہے کہ خداون کی اور اس کی فوجوں کی فصیعت کرے وہ ان کو حقیر جانی یہ کون ہوتا ہے غرض یہودیوں کے نظیق جب کوئی یہودی مرد صبح اڑتا تو وہ دعا کرتے وہ شکر گزاری کرتا اور کہتا کہ اے خداون تیرا شکر ہو کہ تُو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا اور پھر دوسری بات جو وہ کہتا وہ کہتا کہ اے خداون تیرا شکر ہو کہ تُو نے مجھے نامختون نہیں بنایا میں خطنہ کی اور وہاں ایک مرد ہوں اور پالوس رسول یہ کہتا ہے کیونکہ مختون ان کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے بلکہ وہ روحانی لحاظ سے کہتا ہے کہ روحانی لحاظ سے ایماندار تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے اس کی عبادت کرتے ہیں جسمانی کاموں کو سرنجام دے لینے سے کوئی بھی شخص ایماندار نہیں بن سکتا جب تک خدا کا روح اس کی ہدایت اور رہنمائی نہ کرے آج کے پیغام میں ہم اس بات کو سیکھیں گے وہ خاص چیزیں جو ہم زندگی میں خدا کے لئے کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ خاص چیزیں جو زندگی میں ہم خدا کے لئے کر سکتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں آج ہم ان باتوں پر گوھر کریں گے چوتھی آیت سے ساتھویں آیت کے اندر خدا مند کا مندہ مقدس پالوس رسول وہ اپنے جو دریابی یا جسمانی اپنی باتیں ہیں وہ ان کا اظہار کرتا ہے اور وہ باتیں کیا ہیں خدا ان کے کلام میں چوتھی آیت ملی کا ہے اگر کسی اور کو جسم پر بروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اگر جسم پر بروسہ کرنے کا کوئی سوچے کہ وہ جسم کے لحاظ سے بڑا اچھا ہے وہ خطرہ کی وہ آدمی ہے شخص ہے وہ اسرائیلی قوم کا ہے تو خدا ان کے بندہ کہتا ہے کہ اگر جسمانی باتوں پر فکر کرنے کی بات ہے تو میں سب سے زیادہ فکر کر سکتا ہوں اور وہ کیا ہے وہ کہتا ہے پانچ وی آیت پر لکھا ہے آٹھویں دن میرا خطنہ ہوا کتنے دن خطنہ ہوا یودی قوم کے اندر یہ ایک بہت بڑی بات تھی جب کسی لڑکے کا خطنہ کیا جاتا تو سمجھا جاتا کہ یہ اب خدا کی چنی ہوئی قوم کا حصہ بن چکا ہے اب یہ دنیا سے علیدہ ہو گیا ہے آج جیسے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے بچوں کے کان میں ازان دیتے ہیں یہودی مرد جو ہے جب اس کا خطنہ کیا جاتا تو کہتا ہے کہ اب یہ شخص خدا کے خاندان کا حصہ بن گیا ہے خدا اندر کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر فخر کرنے کی بات ہے تو آٹھوے دن میرا خطنہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کہوں کہیں اور سے نہیں آیا بنیامین کا قبیلہ یہ وہ قبیلہ ہے اور یہودہ کا قبیلہ جو بت پرسی میں نہیں پڑا تھا جنہوں نے غیر قوام کے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا اور خدا ان کے بندہ یہ کہتا ہے کہ میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں اور شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں اگر اس کے فرقے کی بات کی جائے تو فریسی ایسے لوگ تھے جو کلام کا بڑا ہی نالج رکھتے تھے آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ جو کلام کو سکھانے والے پرفیسر جنہوں نے عبرانی کو پڑا جنہوں نے ڈاکٹریٹ کو کیا ہے یہ شخص اس لیول کا تھا گملی ایل جو یہودیوں کا بہت بڑا ایک استاد تھا اس نے گملی ایل سے اس کے قدموں میں بیٹھ کر کلام کو سیکھا تھا اور اگر وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے چیزوں پر فخر کرنا ہو تم میرے پاس فخر کرنے کے لیے یہ ساری باتیں موجود ہیں کہتا ہے کہ میں جوش کے اعتبار سے اتنا سخت ہی ہودی تھا کہ میں کلیسیہ کو ستانے والا اور شریعت کی راستبازی کے اعتبار سے بے عیب تھا کوئی عیب شریعت کے مطابق اس کی زندگی میں نہیں تھا کیونکہ جو لوگ شریعت کے مخالف جاتے تھے وہ انہیں بھی اٹھا لاتا اور عبادت خانوں سے کے سیٹ لاتا تھا لیکن وہ خاص کام جو اس کی زندگی میں ہوا کہ اس نے ان تمام عودوں کو اس نے ان تمام اعلیٰ مرتبہ باتوں کو چھوڑ دیا اور جیسے وہ دوسرے باب میں کہتا ہے کہ حلیم بنو ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح اسو کا ہے اس نے ان تمام باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے ہاں بات جو اس دور میں اس کی زندگی میں تھی وہ یہ کہ وہ ایک رومی شہری تھا وہ کون سا شہری تھا رومی شہری اس دور میں ایسے ہے جیسے آج کے دور میں ہم کہیں کہ کوئی امریکی سٹیزن ہو امریکہ کے کوئی بھی شخص جو ان کا شہری ہے اگر وہ یہاں پر پاکستان میں کسی بات میں پکڑا جائے خاص طور پر ان کے کوئی فوج سے تعلق رکھنے والا کوئی مذہبی شخصیت کوئی گورنمنٹ کا آدمی اگر وہ پاکستان میں پھنس جائے تو وہ اکیلا جہاز بیج کر بھی اس آدمی کو لے جاتے ہیں اتنا وہ اپنے شہریوں کا خیال کرتے ہیں اور اس دور میں رومی شہریت ہونا بلکل ایسے ہی تھی جیسے آج کے دور میں کوئی امریکی شہری ہو پالوس رسول کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ قید میں رہ کر یہ کہتا ہے خداوند میں خوش رہو وہ کیا کہتا ہے خداوند میں وہ کہتا ہے کہ اگر فقر کرنے کی بات آئے تو میں تم سب سے زیادہ فقر کر سکتا ہوں بنی امین کا قبیلہ فریسی فرقے میں سے ہے وہ عبرانیوں کا عبرانی ہے وہ گملیل سے کلام سیکھنے والا اس کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے والا اور اس دور کے حساب سے اگر ہم پالوس رسول کی بات کریں تو اس دور کے حساب سے پی ایچ لی کی ہوا شخص ڈاکٹریٹ کی ہوا شخص تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو آگے وہ کہتا ہے میں نے اپنے خداونی سمسی کے پہچان کی بڑی خوبی کے سباب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاتم میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو کورا سمجھتا ہوں کیا سمجھتا ہے ان کو گھر پر جو کورا اور کچھرا ہے ہم کبھی بھی اسے سجا کر نہیں رکھتے گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم کچھرا جمع کرتے ہیں ایک روز کے بعد اٹھا کر اسے باہر پھینک دیتے ہیں بالوس کہتا ہے گو کہ یہ ساری چیزیں جسمانی لحاظ سے میرے لیے بڑی اہم تھی لیکن اب میں نے مسیح میں آ کر ان سب کو کورا سمجھ لیا ہے میرے چیزوں جب تک ایک انسان ان چیزوں کو اپنے خاندانی سٹیٹس کو کہ میں فلان خاندان سے ہوں ہمارا خاندان ایک بہت بڑا خاندان ہے ہمارے خاندان کے پاس بڑی جائداتیں یا زمینے ہیں ہم سب چیزوں کو جب تک چھوڑیں گے نہیں اور جب تک ہم مسیح جیسا مزاج نہیں اپنائیں گے تب تک ہم خدا کے مقبول نظر نہیں بنیں گے تب تک دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی اگر پالوس رسول اپنے خطبات کے اندر اگر وہ اپنے پیغامات کے اندر اگر وہ اپنے سرمنز کے اندر ان باتوں کا ہمیشہ بیان کرتا رہتا کہ میں تو بہت بڑا عبرانی ہوں میرا خطرہ ہوا میں یہودی ہوں میں فریسی فرقہ میں سے ہوں میں نے تو گملیت سے کلام سیکھا تو وہ کبھی بھی ایک حلیم خادم نہیں بن سکتا تھا ساتھویں آیت میں وہ کہتا ہے آٹھویں آیت میں کہ میں نے ان سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور میں ان کو کورا سمجھتا ہوں اور آگے وہ کہتا ہے کیوں انہیں برا سمجھتا اور کورا سمجھتا ہوں آٹھویں آیت کے آخری سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں تاکہ کس کو حاصل کروں اگر مسیح کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا ان سب چیزوں کو کیا چھوڑنا ہوگا آج ہم اپنے سٹیٹس کیلئے آج ہم اپنے مرتبہ کیلئے ان چیزوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا یہ سب چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی یہ سب چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی ایک ہی چیز ہے جو ہمارے ساتھ آسمان پر جائے گی اور وہ ہمارا ایمان ہے جو مسیح یسو پر رکھتے ہیں ایمان صرف یہ نہیں کہ یسو مسیح کو اپنا نجات اندہ قبول کیا ببتسمہ لے لیا ہم پاک شراکت میں آ رہے ہیں بلکہ ایمان یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اس قدر مضبوط ہو کہ ہماری زندگی ایک نور کی معنی دو لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر کہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے یہ وہ ہے جو عبادت کرتا ہے یہ وہ ہے جس کو خداون نے یہ سب برکتے دے رکھی ہے اور یہ سب کچھ وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو کورا سمجھ لیتے ہیں نبی رسلہ جتنے لوگ بھی اس دنیا میں آئے انہوں نے اپنے آلہ مرتبہ کو چھوڑا اگر ہم متی محصول لینے والی کی بات کریں تو وہ جس چوکی پر بیٹھا تھا جس جگہ پر وہ ٹیکس جمع کر رہا تھا وہ ایک امیر شخص تھا لیکن جب یسو نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے تو اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے ہی صاحب کتاب کو نہیں سوچا بلکہ وہ چھوڑ کر مسیح یسو کے پاس چلا گیا اور آج متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل میں ہم جب بھی اس انجیل کو پڑھتے ہیں ہم اس شخص کا نام لیتے ہیں متی رسول کی مارفت لکھی گئی یسو مسیح کی انجیل یسو مسیح کے نام سے پہلے اس کا نام آتا ہے کیونکہ اس نے یسو کے لیے ان سب چیزوں کو کورا کر کر سمجھ لیا وہ زکائی جو یسو مسیح کی تلاش کے لیے یسو مسیح کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے گولر کے پیڑ پر چڑ گیا جب یسو نے کہا اے زکائی نیچے اترا آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے اور یسو مسیح جب وہاں پر گئے تو اس نے اپنا سارا مال غریبوں میں بانڈ دیا اس نے کہا جس سے میں نے لیا ہے اس کو چوگناہ ادا کرتا ہوں یسو نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے پالوس کہتا ہے کہ میں نے مسیح کی خاطر ان سب چیزوں کو کورا سمجھ لیا آج ہم مسیح کے لیے کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہم تو کسی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے ہم تو اپنے کسی ضروری کام کو ترک نہیں کر سکتے ہم بیمار ہوں تو کہتے ہیں چرچ میں ہمارے لیے دعا ہو لیکن ہم چرچ میں نہیں آنا چاہتے ہم اس بستر کو نہیں چھوڑنا چاہتے پالوس نے اس قدر بڑی چیزوں کو اس قدر زیادہ بڑے مرتبے جو ہیں اس نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ کہتا ہے میں مسیح کی خاطر ان سب کو کورا سمجھتا ہوں وہ خاص چیزیں جو ہمیں مسیح کے لیے چھوڑنی ہے ان چیزوں میں وہ سب چیزیں بھی شامل ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں اول درجہ دے رکھا ہے اور مسیح بعد میں آتا ہے آج ہی میں بات کر رہا تھا خدام کے گھر میں آنے کے لیے شام کی وعدت صبح کی وعدت چرچ میں ہوتی ہے چند لوگ تین یا چار لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں وجہ کیا ہمارے لیے ہماری نید ہمارے کام اس آدھے گھنٹے میں زیادہ ہم ہوتے ہیں پالوس کہاتا ہے کہ میں نے مسیح کی خاطر ان سب چیزوں کو کورا سمجھ لیا جنہوں نے مسیح کی خاطر چیزوں کو کورا سمجھا انہوں نے چیزوں کو چھوڑ کر مسیح کو اپنایا خداون یسو مسیح نے ان کی عزت کو اور ان کے نام کو بڑھایا وہ زکائی محصول لینے والا ہو وہ متی ہو وہ مچھلیاں پکڑنے والے مچھے رہے ہوں وہ جداؤن ہو جس کا ذکرہ میں خداون کے کلام میں ایک ازاد کی کتاب میں ملتا ہے جس نے خداون کے کام کو سر انجام دیتے ہوئے خداون کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس نے اس کے حکم کو مانا میرے عزتزو آج ہم خداون کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں صرف یہ کہ ہم حدیعہ دے دیتے ہیں چرچ میں صرف یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے خدا کے لیے دے دی ہیں خداون کو آج میری اور آپ کی ہماری ضرورت ہے پالوس کہتا ہے میں نے ان چیزوں کو کورا سمجھا اس لیے تاکہ میں مسیح کو حاصل کر سکوں دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے خداون کا بندہ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ خاص چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایک گول ایک نشان اپنی زندگی میں سیٹ کر لیں صرف یہ نہیں کہ مسیح کو قبول کیا چرچ آنا ہے اتوار کو حدیعہ ڈالنا ہے چلے جانا ہے کلام روایتی طور پر سنا بائبل بڑی وہ دل کے ساتھ لگا کر لائے اگلے دن یاد نہیں کیا کلام سنایا گیا اگلے طور پوچھا جائے کیا سنا ہمیں یاد نہیں ہوتا اپنی زندگی میں کسی گول کو سیٹ کریں اپنی زندگی میں ایک نشان رکھیں کہ جتنا میں مسیح کو پچھلے سال میں جانتا تھا اس سال میں میں نے اس سے بھی زیادہ اس کے بارے میں جاننا ہے جتنا میں دعا میں پچھلے سال پچھلے دنوں میں خداون کے ساتھ رہا اب میں نے نئے سال میں نئے مہینہ میں نئے ہفتہ میں نئے دن میں خداون کے ساتھ اور بڑھنا ہے پالوس رسول بیان کرتے ہیں فلیپیوں تین باب اور اس کی دسویں سے چودویں آیت میں یہ لکھا ہے اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشہابت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح اسو نے مجھے پکڑا تھا اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح اسو میں اوپر بلایا پالوس حصول دوسری بات جو بیان کرتے ہیں اور جو ہمارے لیے ایک خوبصورت بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں روحانی طور پر ایک نشان اسے سیٹ کرنا ہے دنیاوی لحاظ سے خاندانی لحاظ سے ہمارے بہت سے نشان ہوتے ہیں بچہ پڑے گا بڑا ہوگا اور ہم کہتے جی جب بیٹا آپ نے کامیاب ہونا ہے پھر ہم نے گھر بنانا ہے آپ کامیاب ہوگے تو ہم اس کام کو کر سکیں گے لیکن روحانی رہا سے ایک مسیح ہوتے ہوئے ایک اماندار ہوتے ہوئے ہمارا کوئی گول ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے خاندان نے پہلے پچھلے سال ہم صبح کے وقت دعا کرتے تھے اب ہم نے دوپیر بھی دعا کرنی ہے چر سے بار بار اعلان کیا جاتا ہے ایسے پروگرام شروع کیا جاتے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم کوئی نشان روحانی طور پر اپنی زندگی میں سیٹ نہیں کرتے اور جب ہم سیٹ نہیں کرتے تو روحانی طور پر ہم خدا میں بڑھ نہیں پاتے بچے سنڈے سکول سے نکل کر تھوڑے جوان ہوتے تو وہ چر چھوڑ جاتے ہیں جب دس پندرہ سال وہ گھومپیر لیتے ہیں شادی ہوتی ہے پھر انہیں خداون کے گھر میں آنے کا خیال ہوتا ہے اور ان پندرہ سالوں میں وہ سب کچھ جو انہیں سنڈے سکول میں سکھایا جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کسی روحانی گول کو سیٹ نہیں کر پاتے ہم سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری چرچ کی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری پادری کی ہے اور چرچ میں ہم کتنی دیر کے لیے آتے ہیں ایک پورے مہینہ میں آٹھ گھنٹے جس میں سے ہم نے کرنا کچھ نہیں ہوتا صرف بیٹھ کے جانا ہوتا ہے آٹھ گھنٹے میں سب کامیاں کوائر کر رہی ہے پادی صاحب کلام سنا رہے ہیں دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں ہم صرف آٹھ گھنٹے بیٹھ کر جاتے ہیں اور پھر ہم ریزلٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر بچے مضبوط نہیں وہ مسیح کا انکار کرنے والے ہیں وہ مسیح کو چھوڑنے والے ہیں ان کی زندگی میں دعا کرنے کی عادت نہیں وہ کلام نہیں پڑھ پاتے وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود سے اپنے لیے کوئی گول سیٹ نہیں کیا پالوس خداوند کا بندہ قید میں اور بڑی خدمت کیا ابھی قید میں آنے سے پہلے بھی اس نے فلیپیوں کی کلیسیاں کو قائم کیا اس نے کلسیوں کی کلیسیاں میں کام کیا اس نے اور بہت ساری کلیسیاںیں قائم کی اس نے خادموں کو تیار کیا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ گول ہے میری زندگی میں یہ مقصد ہے کہ میں اس نشان کی طرف بڑا ہوا بلکہ کلام میں لکھا ہے میں دوڑا ہوا جاتا ہوں کیا کرتا جاتا ہوں ہم کتنا چرچ میں بھاگ کر آتے ہیں ساڑھے نو ہو گئے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں دو گی گزر جائیں کلام ہو جائیں پھر جاوانگے اور ایسے میں نے غیر اقوام کی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی نماز کا وقت اتر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں یہ خداوند کے لیے کبھی ہم میں سے کسی نے نہیں کیا کہ میں نے جب دعا شروع ہونی ہے میں نے پہلی دعا میں چرچ میں بیٹھے ہونا ہے جب ہم ان باتوں کو کر نہیں پاتے تو پھر ہم روحانی طور پر مضبوط نہیں ہو پاتے اور جب ساری زندگی گزر جاتی ہے تو آخر میں آ کر ہمیں دعا کرنا اور خداوند کے گھر میں آنا یاد رہ جاتا ہے جب گٹنوں میں طاقت نہیں رہتی ٹانگیں چل نہیں پاتی دماغ سن کر باتوں کو بھول جاتا ہے جب ہم دعا نہیں کر سکتے ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے تب ہمیں خداوند یاد آ جاتا ہے لیکن جب وقت تھا جب وقت ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے لئے کچھ سیٹ کر سکیں کوئی بقصد رکھ سکیں روحانی طور پر تب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا پالوست حصول آج ہمیں یہ نصیت کرنا چاہتا ہے کلام میں سے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک نشان روحانی طور پر رکھیں کہ میں نے روحانی طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں آئندہ آنے والے سالوں میں اس رقعہ پر جانا ہے پالوست حصول خداوند کا مطلب یہ کہتا ہے اے بھائیوں میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں اور کیوں دوڑا جاتا ہوں کلام میں لکھا ہے تاکہ اس انعام کو حاصل کروں کس کو حاصل کروں اگر خاندانی لحاظ سے ہماری کچھ گولز ہیں کہ جی بچے پڑ رہے ہیں جب یہ پڑ جائیں گے ہم نے تو ساری انویسٹمنٹ پیسہ ان پر خرچ کرنا ہے پڑیں گے تو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے تو روحانی طور پر بھی ایسا رکھیں کہ اے خداوند میں تیرے لیے اس کام کو کرنا چاہتا ہوں خاندانی لحاظ سے شخصی لحاظ سے تاکہ اے خداوند میں تیرے عرفان کو تو یاد رکھیں گے اگر آپ اس سال میں یا انیام میں اس بات کو سوچ لیں روحانی طور پر دعا کرتے ہوئے خداوند کی عبادت اور پرسیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں تو سال کے اختتام پر خداوند وہ برکت آپ کو دے دے گا اور وہ دینا چاہتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم کسی مقصد کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے نہیں رکھتے پالوس کہتا ہے تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لئے خداوند نے مجھے مسیح اسو میں اوپر بلایا ہے اوپر بلایا یعنی دنیا کے لوگوں سے ذرا اوپر کر دیا یہ اس کی بھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کرنتس کی کلیسیہ گلگی کے خط میں کہتا ہے کہ میں مسیح میں ایک آدمی کو جانتا ہوں وہ اپنی بات نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو نیچہ کرتا ہے اس نے اسمان کی ساری چیزوں کو دیکھا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے انہی چیزوں کے لئے خداوند نے اوپر بلایا تاکہ میں ان چیزوں کو دیکھ سکوں آج یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں چرچ کا پلپٹ چرچ کا ڈائس اس چیز کے لئے استعمال سالہ سال سے ہو رہا ہے کہ خداوند کے قریب آئیں خداوند آپ کو برکت دے گا خداوند کی عبادت کریں ہر روز چرچز کے سپیکر سے اعلان ہوتے ہیں خداوند کے گھر میں آئیں اپنی گناہ لدہ فطرت کو چھوڑیں لیکن ہم چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اور جب ہم نے اپنے لئے کسی گول کو سیٹ نہیں کیا اور ہم چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تو میرے عزیزوں یہ وقت بہت لمبا وقت نہیں یہ بڑا چھوٹا وقت ہے اقدام زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد کسی کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا ہماری زندگی میں ہمیں دکھوں پریشانیوں پیاروں کی موت خاندان کے اندر نئے بچوں کا پیدا ہونا ان کی پیدائش ان سب حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب اچھی باتیں ہیں یہ سب دکھ کی یا خوشی کی باتیں ہیں یا ہو سکتی ہیں لیکن سب باتوں میں ہم نے روحانی طور پر اپنے لئے کیا چنا کیا وہی دعا جو ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں ہمارے الفاظ وہی ہیں ہماری باتیں وہی ہیں وہی روٹین چرچ میں آنے کی ہے وہی جتنا خدا کو دے رہے تھے وہی کر رہے ہیں کیا ہم کس نشان کی طرف جا رہے ہیں ہم نے کیا اپنے لئے ٹھہرایا پالوس نے تو ٹھہرایا اور اس نے کہا کہ میں اس نشان کی طرف یہ نہیں کہا کہ رینگتا ہوا جا رہا ہوں بلکہ کلام میں کیا لیکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف کیا کرتا ہوا جاتا ہوں دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو یعنی یسو کو حاصل کروں ہم شفا برکتیں کاروبار بڑا ہوا سب کو پانا چاہتے لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا خداون میں یسو کو پانا چاہتا ہوں جس کو یسو مل گیا اسے سب مل گیا اور یسو بنتس ماہ لے لینے سے نہیں ملتا یسو صرف ایک دن میں آ کر چرچ میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے نہیں ملتا بلکہ یسو تب ملتا ہے جب ہر روز ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے ہر روز ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور پھر ایسوں کے لئے اقلام میں لکھا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کنچیزوں کے محتاج ہو پالوس اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے اس لیے اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے پالوس رسول اس کے نمونے کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے پالوس رسول اس نے مسیح کے لئے اپنے ٹائٹل اپنے جو عودے تھے ان کو چھوڑ دیا پالوس رسول مسیح کو حاصل کرنے کے لئے اس بڑے انعام کو پانے کے لئے دوڑتا ہوا جاتا ہے اور دوڑ مشکل ہوتی ہے دوڑ میں پیاس بھی لگتی ہے دوڑ میں ٹانگیں بھی تھک جاتی ہیں دوڑ میں جسم کمزور بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو جو یسو ہے اس کو حاصل کروں تیستی بات جو ہمارے لئے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم پالوس رسول کے نمونے کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں پندرمی آیت میں وہ کہتا ہے پس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا بہرحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطابق چلیں اور پالوس کہتا ہے اے بھائیو تم سب مل کر میری مانت بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس طرح کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو پالوس کہتا ہے کہ اس نمونے کو یاد رکھو اور پھر وہ اس نمونے کے ساتھ ایک اور طرح کے نمونے کی بات بھی کرتا ہے جس کا ذکر کلام میں ہے اٹھارویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا اور اب بھی رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کے سلیب کے دشمن ہیں ایسے خادموں کی زندگیاں ہیں ایسے لوگوں کی زندگیاں ہیں جو لوگوں کے لیے ایک برا نمونہ ہے کل شام میں میں ایک گھر میں وزٹ کے لیے موجود تھا ایک بہن نے مجھے بتایا شاید کوئی ان کے جاننے والے کوئی بھائی تھے وہ اپنے آپ کو خدا کے خادم بھی کہتے تھے اور انہوں نے مجھے ان کی باتیں بتائی اور وہ بڑی رنجیدہ تھی اس بات کے لیے کہ خدا کے خادم ایسے ہوتے میرے عزیزو ایسے برے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں پہلے سے اقلام اس کا ذکر ہے پالوس کہتا ہے وہ اپنے چال چلن سے مسیح کے سلیب کے دشمن ہیں وہ اپنے چال چلن سے مسیح کے سلیب کے کیا ہیں مسیح کے سلیب کے دشمن کیا ہیں مسیح نے سلیب پر جان دی اس نے دنیا کو بچایا لیکن ایسے خادم ایسے مسیح ہیں جو سلیب کے ساتھ دشمن ہی کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسیح ایسے ہوتے سلیب پر تو یسو نے جان دے کر لوگوں کو بچایا اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا یہ تو معاف کرنے والے نہیں اس نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی جو انہوں نے اس کے مو پر تھوکا اس نے ان کو معاف کیا اس نے ان کے لئے دعا کی یہ گالیاں دینے والے لوگ کون ہیں اور ایسے لوگ جو اپنی زندگی سے ایسے کاموں کو کرتے ہیں پالوس کہتا ہے کہ وہ مسیح کی سلیب کے اور سلیب کے پیغام کے دشمن ہیں سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزیق کیا ہے جی کلامی کا لکھا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزیق کیا ہے بے وکوفی ہے یا اکل مندی ہے جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کے نزیق تو سلیب کا پیغام بے وکوفی ہے وہ خدمت بھی خدا کی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک وقت میں سلیب کا پیغام دے رہے ہیں دوسری وقت میں زبان کسی اور بات کی تمجید کر رہی ہے دوسرے وقت میں زبان سے کسی اور بات کو وہ کہتے ہیں خدا ان کے مندہ کہتا ہے کہ ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا خدا پیٹ ہے ان کا خدا کیا ہے پیٹ کے لئے سب کچھ کرتے ہیں جی خدا ہمارا جو ہے وہ اسمان پر نہیں پیٹ ہے جی اس کو بھرنا ہے حدیعے کھانے والے خدا کو تھگنے والے خدا کے کام کا نقصان کرنے والے خدا ان کے مندہ کہتا ہے کہ وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں پالوس کہتا ہے ایسے لوگوں سے ہمیں خبردار رہنا ہے ایسے نمونے کو نہیں اپنانا ہمارے پاس اچھا نمونہ اور اچھے خادموں کی باتیں موجود ہیں ہم نے نشان کی طرف دوڑے جانا ہے دنیا کی چیزوں کے طرف نہیں دوڑنا مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں کیا ہوں گی تم کو ملتی جائیں گی پیٹ بھی بھرتا جائے گا آپ کی دنیاوی اور جسمانی ضروریات بھی پوری ہوتی جائیں گی اگر اسمان کی بادشاہی کو آپ نے پا لیا اور بیسویں آیت میں لکھا ہے پالوس ایک خوبصورت بات انتباہ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوشی کی بات بھی کہتا ہے ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداون یسوسی کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں اور وہ اپنی قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پس حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جرال کے بدن کی صورت پر بنائے گا یہ بدن جس کے لئے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مسیح کے جلال کے منتظر رہو ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم منجی خداون یسوسی کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں جو آئے گا اور اپنی قوت کی تاثیر کے موافق سب چیزیں اپنے تابع کرے گا اور ہمارے اس پس حالی کے بدن کو بدل کر جلال کے بدن کی صورت پر تبدیل کر دے گا اسے نیا بنا دے گا تو ہم جو اس بدن کے لئے محنت کر رہے ہیں یاد رکھے میرے جو یہ بدن تو رہنا ہی نہیں ہے خاک خاک بھی جاں ملے گی جیسے پہلی ملی ہوئی ہے روح کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں شاید کچھ بھی نہیں اتوار کا دن آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ عبادت پورا ہفتہ خدا یاد نہیں نہ کلام پڑھنا یاد ہے خداون کا مندہ کہتا ہے میں نے مسیح کی خاطر دنیا کی چیزیں اور دنیا کی باتیں ان کو کورا سمجھ لیا میں ان کو چھوڑ کر نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں اور وہ اپنا نمونہ اور وہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں مسیح میں رہ کر وہ ان کا نمونہ بھی پیش کرتا ہے کہ ان کی ماند نہ بنو بلکہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا وطن آسمان پر ہے ہمارا وطن کہاں پر ہے جب ہم آسمانی وطن کی جانب جانے کے لئے تیار رہیں گے کلام میں لکھا ہے کہ بدن کی فکر نہ کرو خداون ان سب باتوں کی خود فکر کرتا ہے آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہو ہمارا وطن آسمان پر ہے ہمارا گول ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آسمان پر جانا ہے کیا میری زندگی اس قابل ہے کہ اگر آج میں مر جاؤں آج ہی میری سانسیں ختم ہو جائیں تو میری روح خداون کی آرام میں جائے گی یا یہی پر کئی بھٹکتی رہے گی کبھی کسی کو تنگ کر رہے گی کبھی کسی کو کبھی کسی اور صورت میں یا بلیس کی قید میں چلی جائے گی کہ ہم نے کبھی اس بات کے لیے سوچا یا نہیں اگر نہیں تو آج ان تین باتوں کو مد نظر اکتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خداون کے لیے اپنی زندگی کے کاموں کو چھوڑیں انہیں کورا سمجھیں گے تو پھر خداون آپ کو برکہ دے گا اپنی زندگی میں مقصد بنائیں کہ میں نے اسمان پر جانا ہے دنیا میں نہیں رہنا کھانا پینا ضروری ہے یہ بدن کی خوراک ضروری ہے لیکن اس قدر زیادہ ضروری نہیں کہ ہم اس کے لیے مسیح کوئی چھوڑ دیں ہم اس کی عبادت کرنا ہے چھوڑ دیں اور تیسری بات کہ ہمیں اچھے نمونہ کو اپنانا ہے جو کلام میں مسیح یسو کا نمونہ مسیح یسو کا نزاج ہے اسے اپنانا ہے خداون کے خادمین جن کی اچھی اور خوبصورت زندگیاں ہیں ہمیں ایسی زندگیوں کا اپنانا ہے تب ہی ہم اپنی زندگی میں وہ کرنے کے قابل بن سکیں گے جو خداون ہماری زندگی سے کام لینا چاہتا ہے خاص چیزیں جو ہم خداون کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم چیزوں کو جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں نشان کی طرف دوڑے چلیں اور اچھے نمونے کو اپنائیں خداوند ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے آمین